السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں بلی پالنا سنت ہے کیا آپ نے بھی کہیں اور کبھی اور کسی سے یہ بات سنی ہے لوگوں میں ایشہ ایسا مشہور ہے کیا یہ صحیح بھی ہے کہ بلی پالنا سواب کا کام ہے یا ایسی طریقے پر بلی پالنا یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی پالی ہے یا نہیں آج آپ کی خدمت میں یہ بات میں کلیر کرنے والا ہوں کہ بلی پالنا سنت ہے یا نہیں حقیقی اور سچی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ پیغمبر عظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی اپنے گھر میں پالی ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی نہیں پالی ہے اور جب آپ نے نہیں پالی ہے کسی روایت میں اس کا کسی بھی طریقے پر کوئی ثبوت نہیں ملتا تو اس سے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ بلی پالنا سنت نہیں ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی نجاست اور گندگی میں تخفیف بیان فرمائی یعنی اس کو اتنا غلیظ اور گندہ نہیں کہا جتنے اور دوسرے جانوروں کی غلازت اور گندگی کو زیادہ سختی کے ساتھ گندہ کہا گیا ہے اور اس کی وجہ آپ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی تھی صحابہ سے کہ بلی آپ کے گھر میں آتی جاتی رہتی ہے اور آپ کے گھر میں رہتی ہے اس لئے اس کی نجاست اور گندگی میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی دوسرے جانوروں کی غلازت اور گندگی میں ہیں اس سے اتنی بات سمجھ میں آگئی کہ صحابہ کے گھروں میں بلیاں رہا کرتی تھی اور وہ بلیوں کو پالا کرتے تھے یا اگر پالتویں بھی نہیں تھے تو کسرت سے ان کا گھروں میں آنا جانا تھا تو اسی بات سمجھ میں آگئی اتنی گفتگو سے کہ بلی پالنا سنت تو نہیں ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پالی ہے لیکن اگر کوئی پالنا چاہے تو جائز ہے جیسا ہے کہ صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے پالی ہے اور ان کے گھروں میں بلیاں کسرت سے آیا جایا کرتی تھی تو بلی کا پالنا جائز تو ہے لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی جانور جب آپ اس کو پالیں گے تو مقیت کر کے اس کا ایریا کور کر کے رکھیں گے اس کو اپنے گھر میں بند رکھیں گے جب کوئی بھی پرندہ یہ جانور آپ پالیں گے تو پھر اس کی خوراگ کا اس کی طبیعت کا اس کی صحت کا خیال رکھنا پالنے والے پر ضروری ہوتا ہے اگر بلی یا کوئی بھی جانور انسان پالے گا تو پھر وقت پر اس کی خوراگ کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے اور اس کی صحت بیماری اور صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اگر بندہ اس کی صحت اور بیماری اور اس کی خوراگ کا مکمل خیال رکھ رہا ہے تو پھر تمام پرندوں کو پالنا جائز ہے اور اگر ان کو صرف مقیت کر کے رکھ دیا اور ان کی بیماری اور ان کی صحت کا خیال نہیں کر رہا ہے تو پھر کوئی بھی پرندہ ہو اس کو مقید کر کے رکھنا اور اس کو پالنا اور اس کو بند کر کے رکھنا یہ ناجائز ہوگا اور یہ ان پرندوں اور ان جانوروں کے ساتھ زیادتی ہوگی تو اس شرط کے ساتھ بلی پال ناجائز ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اتنی بات ضرور سمجھ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلی پالی ہو اپنے گھر میں اس کا ثبوت کسی روایت سے نہیں ملا ہے تو جو لوگ پالتے ہیں وہ پالیں پالنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور جو نہیں پالتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو پال نہیں وہ ان کی صحت اور خوراک کا خیال کریں امید کر داؤں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ